شروع کرتا ہوں اس رب کے نام سے جس نے ہمیں آپ کو سب کو پیدا کیا اور ہمیں جو ہے وہ انہوں نے پوری کائنات میں ایسی ایسی چیزیں اس زمین اور آسمان میں ڈال کے رکھی تاکہ وہ ہمیں ہمارے جینے کا سامان بن سکے سلام بیجتا ہوں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ہمیں اس طرح سے چیزیں کھانا چاہیے اس کے کیا آداب ہے وہ کھانا کھاتے وقت جو ہے وہ ہم کو کیسے اس کا اس رب کا شکر آدھا کرنا چاہیے یہ سب باتیں ہمیں بتا کے گئے سلام بیجتا ہوں آپ سب لوگوں پہ جو اور دعا کرتا ہوں کہ آپ سب خوش رہے اور آپ کو اوپر والے کی رب کے رحمت برکت اور سلامتی آپ پہ رہے آمین کریٹرز کریشن میں پارٹ سیکس میں بات یہ ہو رہی کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے رب نے سب کو پیدا کیا اور پیدا کر کے ایسے نہیں کیا کہ پیدا کر دیا اور وہ چیزیں بس ہو گئی اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کا دھیان نہیں رکھا جائے کیونکہ کوئی چیز ہم ہم بناتے ہیں یا کوئی چیز ہم گھر میں لاتے ہیں یا کچھ کچھ چیزیں ہم کرتے تو اس کو ڈیولپ کرتے ہیں اس کے ڈیولپمنٹ کے لیے اس کے سویدہ کے لیے بہت ساری چیزیں ہم کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں تاکہ جو ہم پہ ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری ہم پوری اٹھائے تو اوپر والا بھی کہتا ہے کہ میں نے تم کو جو ہے وہ بنایا ہے اور میں ہی تم کو پالوں گا تو وہ اس نے کیا کیا ہے کہ اپنا پورا کے پورا ایک انسان کو لگنے والی چیزوں کے انتظامات کی ہے زمین کے اندر آسمان کے اندر اوپر کہ اس زمین سے سیچائی ہوئی اور سیچائی ہو کے چیزیں نکلیں آسمان سے سورج وغیرہ کی روشنی اور اس ایٹموسفیر اس طرح کا ایٹموسفیر کریٹ کیا گیا کہ اس ایٹموسفیر میں انسان کو جیتے آ سکتا ہے اس کی باڈی کیسے اس کو بیر کرے گی اور ان انا جو اکتا ہے زمین میں اس کا ایٹموسفیر سے کافی لینا دینا رہتا ہے ایسا نہیں ہے کہ بس ہم نے بو دیا اور زمین میں ہم نے بو دیا اور وہ اگنے لگ گیا ایسا نہیں ہے زمین میں بو دیا اور ہم نہیں اب میں ایک مثال اس لیے دینے جا رہا ہوں کہ میں یہاں پر امباری پر آیا ہوں تو میرے دوستوں کے ساتھ تو ایسا تھا کہ پھر صبح واک کرے گے اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم لوگ کئی کچھ کھائے گے تو مجھے یہاں دیکھنے سے پتا چلا کہ اکنے صبح صبح لوگ یہاں پر جمع ہیں اور یہ دیکھو کہ ہر ایک کو صبح میں ایک حاجت ہوتی ہے کھانے کی اس کی کیوں حاجت ہوتی ہے کہ ہماری بناوٹ ایسی کہ صبح میں ہم کو ناشتہ لگتا ہے بینہ ناشتے کے ہم جینے سکتے تو جب ناشتہ ہم کو لگتا ہے تو وہ جو ناشتہ ہے وہ ناشتے کے اندر ہمارے لیے اوپر والے نے پہلے سے کس طرح کی چیزیں بنائے ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں تو آپ دیکھئے کہ یہاں پر جو اس کو ہمارے ادھر کا یہ وڑا پاؤں بہت فیمس رہتا ہے تو اس کو دیکھیں کہ بھی یہ وڑا جو بن رہا ہے اور یہ مسل ہے ابھی اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ وہ مطر ہے یاز ہے یہ سب چیزیں کیسے اوکتی ہیں اور یہ اوگنے کے بعد ہمارے لیے وہ کتنے فائدے مند بنتی ہیں تو اوپر والے نے یہ سب چیزیں زمین اور آسمان کے بیچ میں رکھا ہے زمین میں رکھا ہے آسمان سے سورج کی کرنے آتی ہے اور یہ سب آنے کے بعد یہ سب اوگتا ہے یہ تیل دیکھئے یہ تیل جو ہے وہ زمین کے اندر ہے اور آج ہمیں پہلے سے زمین کے اندر ڈالا ہوا تھا اس لیے کہ آگے چل کے یہ تیل بہت ساری چیزوں کو فرائے کرے گا تو اور یہ پاہ ہے یہ اس میں بیسن کا یوز ہے تو یہ تمام چیزیں کیسے بنتی ہیں اب ایک انسان کو دیکھو ایک کھانے کو دیا جا رہا ہے کیونکہ اس کو صبح میں کھانے کی حاجت ہے بینہ اس حاجت کے انسان جو ہے وہ آگے نہیں جا تو یہ تمام چیزیں کسی کسی نے اوگایا نہیں ہے یہ اوگانے والے کو پہچاننا ہے یہ میں بتانے جا رہا ہوں یہ بڑا ہے تو یہ تمام چیزیں جو کیسے کیا بنی اب یہاں پر آپ دیکھیں گے یہ چائے بن رہی ہے دودھ ہے آپ کو دودھ کے بارے میں کل بتایا کہ کیسے گائے دودھ دیتی ہے بھیس دودھ دیتی ہے پھر اس میں چائے کی پتی اکتی ہے وہ ملائے جاتا ہے شکر ہے یہ تمام چیزیں جو بھی آئی ہیں یہ سب رب کی طرف سے دی ہوئی چیزیں ہیں ابھی آپ کو میں اصل بات یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہماری بناوٹ اگر اوپر والے نے کیا ہے تو وہ یہ بھی دھیان رکھے گا کہ میرے کو کھانے کے لیے کیا لگے گا جس سے میرے میں طاقت آئے گی تو اس نے میں نے جتنی چیزیں بتایا یہ صبح کا ناشتہ ہے اور یہ ناشتے کا پروویجن کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ہمارے پیٹ میں جانے والی ہے اس پیٹ میں جانے کے بعد ہی ہمارے میں ہمیں تراوٹ آئے گی طاقت آئے گی اور آگے دن بھر کام کرنے کی ہمارے میں صلاحیت آئی تو ہمیں ہمارے رف کا یہ شکر آدھا کرنا چاہیے اور شکر آدھا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو یاد کرنا اس کے بارے میں ذکر کرنا اس کی نعمتوں کا شکری آدھا کرنا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ